اور اس وقت آئی جی اوپی پولیس زاکر احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس حادث کے بارے میں جانکاری لیتے ہیں سب سے پہلے زاکر احمد جی یہی جاننا چاہیں گے کہ اس وقت راحت اور بچاوکارے کس طرح سے وہاں پر تیزی سے چل رہا ہے کافی بڑا یہ حادثہ ہے ریسکیو آپریشن بڑے فل سوئنگ میں چل رہا ہے اور میجر کام آرلی ماننگ ہی پورے ہو گئے تھے خاص طور سے انجرڈ کو آسپیٹل بھیجنا نائنٹی نائنٹ پرسنٹ انجرڈ جو ہے صبح آرلی ماننگ شہ وقت تک بھیج دیئے گئے تھے ان کی انجریز کی گمریتہ کے حساب سے یا تو کانپور دہت یا کانپور شہر جو یہاں سے چالیس پچاس کمٹر دور ہمہاں بھیج دیئے گئے اور لگ بگ ڈیڑھ سو سے دو سو لوگ انجرڈ بھیجے جا چکے ہیں باقی کچھ لوگ کچھ لوگ ابھی بھی چونکہ ایک دوسرے کو پر چڑ گیا ہے اس کی وجہ سے ایک کچھ اندر دوا ہوا اس کے اندر کچھ لوگ ہیں ان کو ٹرک ان کو نکالنے کے لیے ہر طرح کے پریاز کیا جا رہے ہیں گیس کٹر کا استعمال ہیٹروڈک کٹر کا استعمال کرین کا استعمال سب کر کے ان کو نکالنے کا پریاز کیا جا رہے ہیں زاکر حیمہ جی جو مرنے والوں کی سنکھیا ہے وہ کافی آنکھڑا بڑھ گیا ہے اس وقت آپ کو کیا جانکاری اس بارے میں مل پا رہی ہے اور کیا آشنکہ ہے کہ یہ اور بھی بڑھ سکتا ہے جس طرح کی ستھی وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اور جس طرح کی ستھی آپ وہاں پر بتا رہے ہیں کہ جو وہاں پر پوچز ہیں وہ ایک کے اوپر ایک چڑے ہوئے ہیں کافی بھیشن یہ حادثہ ہوا ہے چودہ ڈبے سے وہ لگ بھگ سارے کی سارے ہی شتیگرست ہو گئے ہیں کافی لوگ وہاں پر جو ہیں فسے بھی ہوئے ہیں ابھی انہیں نکالنے میں کہ کس طرح کی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نہیں نہیں صحیح بات یہ ہے چودہ ڈریل ہوئے ہیں لیکن باقی اور سب ٹرے کے کنارے ہی کھڑے ہیں تین چار ڈبے ہی بری طریقے سے کونائٹ ہوئے ہیں اور ایک کچھ دوسرے کو پر چڑ گیا ہے باقی لوگوں میں جو تھے وہ انہر تینجر تھے ان کو بھیج دیا گیا ہے یہ چودہ نیچے دبا ہوا تھے اور ایک بری طرح دیمج اسی میں کچھ لوگ ابھی ٹرے ہیں انہی کو نکالا جا رہا ہے ٹیکٹ فل طریقے سے نکالا جا رہا ہے تاکہ ہمارے پریاس سے کسی کو کوئی نقصان کسی کو کوئی اور چھوٹ یا اس طرح کی نقصان نہ پہنچے کافی بڑی سنکھیا میں پرشاسنیک عملہ وہاں پر لگا ہوا ہے راہات اور بچاوکارے میں انڈی آریف کی کتنی ٹیمز وہاں پر پہنچی ہیں انڈی آریف کی میں بھی راستے میں ہیں پہنچنے والی ہے باقی زلے کے اور ہمارے کانپنگر سے آس پاس کے زلوں اس فورس بلا کے لگائے گیا ہے بہاری ماترہ میں باہر سے ریسورسز ہر طریقے سے بھاری سنکھیا میں ابھی ایمبلنس صبح سے لگی ہوئی ہے موجود ہے گھائلوں کی سنکھیا بھی زاکر جی کافی بڑی ہے اور آس پاس کے اسپطالوں میں انہیں پہنچایا جا رہا ہے کچھ اسپطال دور بھی ہیں گمبھی روپ سے جو غائل ہیں لیکن وہاں پر جو تورت سوویدھا ان کو تورنت سوویدھا دینے کے لیے کیا کچھ انتظامات وہاں پر کیے گئے ہیں جو لوگ غائل ہیں وہ بھی ہیں ہمارے طرف سے بھی ڈاکٹر ہیں بگلی میں کانپور دیاد کا ڈسٹک ہاؤسپیٹل وہاں پر ہیں باقی شہر کا اکمبیتہ کے حساب سے کانپور شہر بیجے جا رہے ہیں اس کے علاوہ جو اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی ہیں اس طرح کے حادثے ہوتے ہیں تو کافی دہشت میں جو ہے وہاں پر لوگ آ جاتے ہیں کس طرح سے اسے سامانے ان کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کسی بھی طرح کی چنتہ جی اس طرح کی چنتہ کی بات میں لوگ جانتے ہیں ایکسیڈنٹ میں ایکسیڈنٹل ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہے ایکسیڈنٹ ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہے جو مانو بھاؤنا ہے جو مانو بھاؤنا ہے جو پیدا ہوتی ہیں وہی پیدا ہوئی ہیں سکتہ ہے دکھ ہے باقی اور اس طرح کوئی اور ایلیمنٹ فیئر کے ایلیمنٹ اس طرح کا نہیں ہے شکریہ وستار سے پوری جانکاری دینے کے لئے تک ہوتا ہے جو مانو بھاؤنا ہے بھاؤنا ہے